بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دبینر سلیم شو آج تو مجھے وہ گانا بہت یاد آ رہا ہے کیا ہے اگلا ما مجبوری نو آن جان دی پسوڑی نو کیونکہ یہی پسوڑی پڑی بھی ہے اس ٹائم پر پنجاب اور سب سے زیادہ اگر کسی کے لیے پسوڑی پڑی بھی ہے نا تو وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کیونکہ پاکستان تحریک انصاف وہ کہتے ہیں چیس کا گیم آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ شترنج کھیلتے ہیں جو لوگ کھیلتے ہیں وہ اس ٹرم سے بہت واقف ہوں گے چیک میٹ عمران خان جو ہے اس کو ہو گیا ہے چیک میٹ یعنی وہ ہیں سب سے بڑے لوزر اس ٹائم پر اور وہ اس لیے ہیں سب سے بڑے لوزر اس ٹائم پر کیونکہ ابھی پنجاب کے اندر یہ سیچویشن ہے کہ نہ تحریک عدم اعتماد ہو سکتی ہے نہ اعتماد کا ووٹ ہو رہا ہے اور نہ ہی اسیملی تحلیل ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ فائدے میں کون ہے سب سے زیادہ فائدے میں ہے کاف لیگ سب سے زیادہ فائدے میں ہے چودری پرویز الہی میں تو ویسے آپ کو اندر کی بات بتاؤں سپیکر ہو یا پرویز الہی صاحب ہو ان کا گیم پلان جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو گیا ہے وہ سیم ویو لیندھ پر آگئے ہیں جس کے اوپر اوپوزیشن ہے نہیں اوپوزیشن کون جس پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آرام سے بیٹھے ہیں آپ مجھے پورا دن آج کا بتائیں اگر آج کا پورا دن آپ دیکھیں آپ کو کوئی پسوڑی نظر آئی ہے کاف لیگ میں پرویز الہی صاحب کی طرف سے یا کسی قسم کی کوئی اس طرح کا تاثر کوئی بیان کوئی ایسی میٹنگ کی خبر حالانکہ پورا دن اجلاس ہوتا رہا کہ جس سے پتا چلے کہ جی کاف لیگ کے اندر جو ہے نا کوئی بڑی ٹینشن ہے نہیں پنجاب میں چار جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم اس بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آج رات کو بارہ بچ کر ایک منٹ پر پرویز الہی کا فیوچر کیا ہوگا اور بارہ بچ کر ایک منٹ پر رات کو پنجاب کی اسیملی کا چیف منسٹر کون ہوگا لیکن اس کے لیے پوری ویڈیو دیکھنی ہے لیکن سب سے پہلے ہم چار سٹیک ہولڈرز کی بات کر لیتے ہیں اگر میں چودری اس کی بات کروں تو چودری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کا ایک طریقہ ہے کاف لیگ کو چلانے کا پرویز الہی صاحب کا ایک طریقہ ہے کاف لیگ کو چلانے کا لیکن دونوں کا جو مشترکہ ایم ہے نا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کاف لیگ ان رہے کاف لیگ نے اس پنجاب کی جو اسیملی ہے اس میں انہوں نے حکومتی بنچز پر بیٹھنا ہے یہ چودری شجاعت بھی چاہتے ہیں اور پرویز الہی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دو ہی آپشنز ہیں یا تو چیف منسٹر برقرار رہے پرویز الہی صاحب کچھ ایسے کر کے کچھ یوں نا ڈیل کر کے اور کچھ بلیک میل کر کے آج آپ میں آپ کو کھل کے بتا کہ آج میں بلیک میل کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہوں کیونکہ آج حق بنتا ہے میرا بلیک میل کا لفظ استعمال کرنے کا کیونکہ جو میں ٹیلیویشن شو کرتی ہوں اس کے اوپر کاف لیگ کے جو سیکریٹری اطلاعات ہیں وہ آئے ہوئے تھے میرے پاس عمران صاحب میاں عمران مسعود صاحب اور ان سے بھی میں نے ڈائریکلی پوچھا تو انہوں نے خود بتایا انہوں نے کہا کہ آج ہماری ایک لمبی چوڑی ملاقات ہوئی پی ٹی آئے کے ساتھ اور انڈ دیر بری مچ ان ٹاکس تو ٹاکس کس بارے میں ہوئی ٹاکس ہوئی جی سیٹ ایجسمنٹ کے بارے میں کوئی تیس سیٹے ہیں جس کے بارے میں ایجسمنٹ پر بات ہوئی تو میں نے آگے سے ان سے پوچھا تھے یہ تو بلاک ملنگ ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں بلاک ملنگ نہیں ہم تو آگے الیکشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر میں نے پوچھا کہ بھئی الیکشن کے بارے میں آپ ابھی کیوں سوچ رہے ہیں کل سوچ لیں پرسو سوچ لیں جمعے کے بعد سوچ لیں کیونکہ ابھی تو اجلاس جمعے کو ہے پہلے اس پسوڑی سے تو پہلے مطلب نبرت ازما ہو جائیں پہلے اس مسئلے سے تو آپ نکلیں یہ جو ایک کرائیسس بارہ کروڑ کی عوام کے صوبے کے اوپر آیا ہوا ہے کہ بھئی کون ایسی ہیں پتا تو چلے کہ کرنا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہم جو ہے ابھی یہی ٹائم ہے ہم اسی ٹائم پر بات کریں گے تو میں نے کہا اسی کو تو بلاک ملنگ کہتے ہیں تو پھر پتا چلا کہ بھئی تیس سیٹوں کے اوپر باتچیت ہو رہی ہے نمبر ون اور یہ مجھے میاں عمران مسود صاحب سیکریٹری اطلاعات ہیں کافلیک کے وہ بتا کر کے گئے ہیں سیکریٹری اطلاعات میں ٹھیک ٹھاک عدہ ہوتا ہے اس کے بعد کافی ٹھیک ٹھیک ٹھاک انفرمیشن ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر کلیکٹیبلی یہ نہیں ہو پا رہا ہے فار اگزامپل اگر سیٹ ارجسمنٹ کے اوپر یہ تیس سیٹوں کی جو بات ہے اگر یہ ابھی فوری طور پر نہیں ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی طرح سی ایم شپ کو ریٹین کیا جائے اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو میں آپ کو اپنی کل کے ویڈیو کے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ سپیکر شپ کے لیے جو ہے وہ بات چیز چلے گی یعنی کہ مدہ یہ ہے کہ وہ جو چارٹ سٹیک ہولڈرز مثل جو ایک سٹیک ہولڈر جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ چارٹ چودری برادرز وہ کہیں نہ کہیں اس حکومت میں پنجاب کی اسیمبلی میں حکومتی بینچرز پر ہی رہنے والے دوسرے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اچھا آصف علی زرداری صاحب نے پوری یہ گیم بنائی ہے اور اس کا کریڈٹ ان کو جانا چاہیے اور اس کا کریڈٹ میں نواز شریف کو اس لیے ساتھ ساتھ دوں گی کیونکہ نواز شریف نے بھی آصف علی زرداری صاحب کو فری ہینڈ دیا کیونکہ نواز شریف کسی صورت میں کچھ ایسے لوگ ہیں باکمال لوگ باکمال سرویس ہوتی ہے جن کی ان کو اس دفعہ اپنی سہولیات نون لیگ کی طرف سے مہیا کرنے کے بلکل قائل نہیں تھے جن میں پرویز لائی صاحب شامل تھے اور اس کے اوپر میں آپ کو پوری سٹوری بتا چکی ہوں کہ نواز شریف نے کہا کہ we don't want to talk to them کیونکہ جب ہم گئے تھے تو تب انہوں نے ہمارا مزاق اھرایا اور انہوں نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو اور وہ ہماری طرف سے سی ایم نہیں بنے مطلب کہ کیونکہ نون لکھ تو پہلے آفر لے کے گئی تھی نا پرویز الہی صاحب کے پاس تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ سیاسی معاملات ہیں مذاکرات وغیرہ ہو رہے ہیں اب یہ پوری گیم کیونکہ آصف علی زرداری نے بنائی ہے بلکہ نواز شریف صاحب کو بھی پرویز الہی صاحب کے ساتھ یا قاف لکھ کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کی باتچیت پر آصف علی زرداری نے ہی قائل کیا ہے اور اس کے لیے پوری ایک گیم آصف علی زرداری صاحب نے سیٹ کی یعنی چودری شجاعت صاحب کے ساتھ پھر چودری شجاعت صاحب کے صاحبزادے سالک حسین صاحب نواز شریف صاحب سے ملنے گئے یوں نو رمیمبر یوں آل دیس ٹنگز دا میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہی ہوں وفتن پا وفتنی زوالے سے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے اپنے جو دو کانڈیٹس ہیں وہ رکھے میں ہیں کہ میرے دو کانڈیٹس یعنی حسن مرتضی نمبر وار پہ نمبر ٹو حیدر گیلان ان دونوں میں سے کسی ایک کو وہ سی ایم پنجاب کے لیے اپنا کنٹینڈر کھڑا کریں گے لیکن جس ٹائم پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنا پورا پلان تیار کیا ہے وہاں پر ایک پی ایم ایلن کا بھی پلان ہے کیونکہ پی ایم ایلن کے پاس اگر آپ آن گراؤنڈ بات کریں جہاں پر کاف لیگ سیاست کر رہی ہے آصف علی زرداری جو ہے وہ پوری گیم بنانے میں سیاست کرنے میں ماہر ہیں وہاں پر پی ایم ایلن کے پاس وہ ہے جو کاف لیگ اور آصف علی زرداری کے پاس پنجاب میں نہیں ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے ایم پی ایز سب سے زیادہ ایم پی ایز نون لیگ کے پاس ہیں اور اس ٹائم پر لنڈن میں آپ دیکھ رہے ہیں نا مریم نواز کی خاموشی ہے نواز شریف کی خاموشی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خاموش ہیں اور وہ سب کچھ ایسے کر کے پھینک دیں گے کہ جی لو جی پنجاب لے لو وہ بھی اس چیز کو پر ایڈمنٹ ہیں اور ذرا کھڑے میں ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ ایم پی ایز تو ہمارے ہیں اور اصل میں یہ جو پوری کی پوری گیم ہو رہی ہے یہ صرف اسیمبلی کو تحلیل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے صرف اس لیے کیونکہ اس ٹائم پر فوری الیکشن کوئی نہیں چاہتا ٹڈو تے عمران خان بھی نہیں چاہتا کہ الیکشن ہوئے وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں عمران خان بھی نہیں چاہتے الیکشن ہو وہ تو صرف اور صرف یہ بلاک میل کرنے کے لیے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں پرویز الہی بھی نہیں چاہتے کہ اسیمبلی جو ہے تحلیل ہو کیونکہ عثمان بزدار اتنا برا نقصان کر کے گئے میں ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے چار مہینوں میں جب سے ان کو وزیراعلا بنے ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے فنڈز جاری کیے ہیں تراکیاتی کام ہو رہے ہیں مطلب پنجاب کی سیچویشن when it was under عثمان بزدار اس کے مقابلے میں اب کافی حد تک بہتر ہے ٹھیک نہیں ہوئی ہے لیکن بہت بہتر ہے عثمان بزدار نے تو نا کی کٹوائی ہے وہ وسیم اکرم پلس نہیں وسیم اکرم مائنس ثابت ہوا اصل میں مائنس میں تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ یہ دیکھیں election commission بھی اس position میں نہیں ہوگا کیونکہ پیسے چاہیے فنڈز چاہیے وہ الگ بات ہے سانگڈار صاحب نے مجھے ہی television show کے اندر انٹیویو دیتے ہوئے سیدھی بات کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم فنڈز نہیں روکیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائیس عرب روپے یا جتنے بھی عربو روپے جو لگیں گے وہ آپ flush out کر دیں ایسا تھوڑی نہ ہے کیونکہ ملک کے حالات دیکھیں نہیں ہو سکتا متحمل لیکن نون لیک کی بھی اس میں گیم ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب سے زیادہ ایم پی ایز ہمارے ہیں تو we also need a share اور اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں تو پی ٹی آئی کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بات چیت کریں کیونکہ پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے جو صرف دھون سے دھمکی سے اپنا تمام تر جو معاملہ ہے وہ چلا رہی ہے ان کے پاس لینے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ چودریز بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر تیس سیٹوں کے پر ایجسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو پلے کی بجیہ پی ٹی آئی دے کول اگر پی ٹی آئی من لین دی ہے تیس سیٹا دے تو لبے لباب یہ ہے کہ وہ جو چار بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں پنجاب میں چودریز زرداری نون لیگ اور پی ٹی آئی چاروں کے چاروں بات چیت کر رہے ہیں گم میں ہی کر رہے ہیں لیکن اصل گیم تو عمران خان کے ساتھ ہو چکی اسیملی نہیں ٹوٹ رہی اسیملی نہیں تحلیل ہو رہی مدہ یہ ہے کہ وہ عمران خان جو کہ انتخابات کے لیے اپنی ہی حکومت گرانے کے لیے تیار ہو گئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پلاس پر ویز لائی وہ ان کو انہی کی حکومت نہیں گرانے دے رہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بچائیں گے ان کی حکومت سمجھ رہے ہیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی پلاس پر ویز لائی اور مانے میری بات گٹمٹ ہو گئی ہے سپیکر بھی آن بورڈ ہے ٹھیک ہے نا پنجاب اسیملی کا تو یہ تحلیل نہیں ہونی اسیملی یہ جانا ہے معاملہ کسی نہ کسی طرح آگے کوٹ میں عدالت میں جائے گا اور عدالت کچھ دن لے گی ہفتے دس دن کے اندر یوں نو یہ مطلب خپ تو ہے رولہ تو ہے لیکن یہ جانا ہے معاملہ آگے عدالت میں اور پھر جو ہے وہاں جا کر یہ مسئلہ سوٹ آؤٹ ہونا ہے تو عمران خان کو سب سے بڑا نقصان ہوگا ان کے ہاتھ خالی رہیں گے اینڈ میں بڑی اس کی اداس اینڈنگ ہونے والی عمران خان صاحب کے حضاب سے خالی ہاتھ رہیں گے وہ اور پرویز الہی صاحب ہمیشہ کی طرح چودری بنیں گے ٹھیک ہے وہ خیر وہ ہیں بھی چودری اور وہ چودری ہیں بھی اور وہ جنمن لی وہ جیسے ہوتا ہے نا چودریوں والا چودریوں کا کھڑاک جو ہوتا ہے انہوں نے چودری ہی بنے رہنا ہے ایس پوری گیم ایج تو بارہ بچ کر ایک منٹ پر پنجاب کا سی ایم چودری پرویز الہی ہی ہوں گے ہاں جب بعد جمعہ کو پہنچے گی اور جب بعد عدالت میں پہنچے گی تو تب میں نے آپ کو آپشنز بتا دی ہیں لیکن تب بھی عدالتوں میں بات جانے کے باوجود اور جمعہ کے بعد بھی پرویز الہی پنجاب اسیمبلی کی حکومتی بنچز پر ہی بیٹھیں گے تو رات کو بارہ بچ کر ایک میرٹ پر ایک دفعہ پھر سے آپ کو اور برداشت کرنا پڑے گا پرویز الہی کو ایس پنجاب کا سی ایم اور عمران خان صاحب کو دکھ بھری آہیں بھڑنے پڑیں گی کہ یار ایپرویز الہی ساویت اسی کی کیتا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلی دبینر سلیم شو میں ملاقات